اچھا جی ام این ایڈ ڈیزل پاور پلانٹ وچھ لوکیٹی ٹیکسلا اندر جانے سے پہلے جو کہ بیسکل اس کے اندر دو ڈیزل پاور ڈیزل انجن پاور پلانٹ پڑے ہوئے ہیں اسے پہلے باہر کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہ فیڈر آرہے ہیں باہر گریڈ سے 11 کے 11 ہمارے پاس کلو والٹ کے ہمارے پاس فیڈرز آرہے ہیں اور اگر تو بجلی آرہی ہے تو یہ سیدھی اسی طرح ہماری ساری ٹرانس میشن یہ ڈسٹیبیوٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یونیورسٹی کو لیکن اگر لائٹ جاتی ہے ان کیس تو پھر یہاں سے یہاں سے ہمارے پاس کے فیڈرز مطلب یہاں سے ہم 11 کے بھی کی جو لائن ہے اس کو کنیکس سے ہم نے انٹرنل ڈیزل کے تھوڑی اس میں لیا ہے آپ کو سریز کہہ لیں جو بھی کہ ان کیس کے مطلب سیپر آؤٹ کرنے کے لیے کہ اگر لائٹ اگر لائٹ آرہی ہے تو ڈیزل انجن ورک نہیں کرے گا جو کہ بیسٹ بیلڈن کے اندر میں جا کر دکھاتا آپ کو اور اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے جو پیچھے سے آرہی ہے ہمارے پاس بیسکلی اور اس کے بعد جو یہاں پہ ہمارے پاس ریزل انجن پاور پلانٹ پڑے ہوئے ہیں دو جو سنکرائز ہیں اس کے بعد اس کی جو ہمارے پاس آور پوٹا ہے اس کو سٹیپ آپ کر کے جو کے اندر ہیں تقریباً جو جنریٹ کرتے ہیں اس کو سٹیپ آپ ہم کرتے ہیں ایلاون کیوی میں اس ٹرانسفورمر کے ذریعے اور یہ پھر دوبارہ سیم اس لائن میں بھیج دیتے ہیں پھر یہاں سے آگے جاتی ہے اگر لائٹ سلی جائے گی تو اب اندر بیسکلی دیکھ لیتے ہیں کون سے پاور پلانٹ ہیں یہ دو اندر جنریٹر لگے ہیں ایک یہ ہمارے پاس سیٹ پورا پڑا ہوئے اب اس کو دین میں بھیج لائن س باہراہ سیم اور دوسرا ہمارے پاس یہ ڈیزل انجین پاور پلانٹ ہیں جو کی دیکھ رہے ہیں اب اس کا بسکلیusement فورر سٹوک سکڈین فورر سٹوک سکڈین ہیں اور اندر بی اس کے اندر بی اسی بھیج زین لگے mais تقریبے چھے고 اور یہ تقریب میں لائن اور دوسری دوسری دوست ڈسیکلی اسم اور ایس دکل آئی پالی بیجو اورف principles سیم چارز ہمارے پاس سائیکل ہوں گے سکشن کمپریشن پاور اور اگزاؤس ٹاک اب اس کے نظر جو کولنگ ہو رہی ہے بسکلی باقی فینامناہ سارا وہی ہے ڈیزل انجن جو کہ ڈیزل انٹیک کرے گا اور ساتھ یہ ائر انٹیک کرے گا ڈیزل اور ائر انٹیک ہوگی ان دونوں کا سیم ہوئی سرینڈر میں فل ہوں گی وہی کمپریس ہوں گی اور اس کے اندر اگنیشن نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اگنیشن پیٹرل انجن میں ہوتی ہے اس کے اندر کمپریشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ایر اور فیول میکسر جب ایر کمپریس کرتا ہے تو کمپریشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے کمپریشن کی ہیٹ کی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ اگنیشن خود با خود ہو جاتی ہے اور اسے ایک پاور سوک ملتا ہے نیچے کی طرف وہ شافت کو کما جاتا ہے وہی سیم کیم شافت ہوں گئے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ریڈیئیٹر ہے اس کو تھنڈا رکھنے کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس ہی اوپر آہ وارٹر کی بھی آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں آہ وارٹر سے فریش آہ وارٹر آئے گا باہر سے تھنڈا اور ساتھ یہ ہے مطلب وارٹر کولنگ اور ایر کولنگ دونوں ہو رہی ہے اس انجن کے اندر ٹھیک ہے اور یہ اگر دیکھا جائے یہاں سے اس کی دیکھیں جائے تو یہ ہمارے پاس 320 kV کا اور 256 kV کا یہ ہمارے پاس جنریٹر ہے جو کہ 0.8 power factor کے اوپر اس کی مطلب چلے گا اور یہ ہمارے پاس 3 phase جنریٹ کرے گا اور اگر line to line دیکھے جائیں تو 400 اور ورنہ 234 line to neutral ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں 75 اب دیکھیں کلو وارٹ کا مطلب ہے کلو وارٹ کا مطلب ہے فل لوڈ جو ہے اس کا فل لوڈ ہے اس کا 256 وارٹ کلو وارٹ فل لوڈ ہے تو اس کا 75% خالی لوڈ کے اوپر یہ 50 لٹرز ڈیزل چاہیے ہوتا ہے اسے ایک گھنٹے کے لئے 50 لٹر پر 50 لٹر پر اور اسے ریکوائر ہے چلنے کے لئے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس یہی پیس میں آرپی ایم میر کرنے کے لئے آرپی ایم بغیرہ میر کرنے کے لئے اور اس کا باقی تیمپریچر بغیرہ بڑھنے کے لئے گوجز لگے ہیں تیمپریچر سینسر لگے ہیں اور باقی یہ نیچے اس کے سیلنڈر مین سیلنڈر باہر لگا ہے جو کہ جو کہ ان دونوں کو فیڈ کرتا ہے وہ تقریبا ہمارے پاس five thousand لٹر کا یہ باہر ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر اس کے نیچے دونوں جو نیٹر لگے ہیں باقی اس کے اندر ہمیں سارا کچھ بتا رہا ہوگا ابھی فیلال یہ آف ہے کیونکہ بھیلی ہے اگر آف نہیں ہوتا یہ والٹیج فریکنسی اور پھر دونوں کی سنکرنائز کرنا پڑتا ہے ایک ہی ہے اور ایک ہوا دونوں اور یہ 50 ہرٹس ہے یہ سنکرنائز ہو رہا ہے ہمیں دونوں کو سنکرنائز کرنا یہ سٹارٹنگ سوچ ہے ہمارے پاس اس کو کھول کے بھی باقی اس کے اندر اب ہمیں پتا ہے ساری چیزیں کنٹرولر بیس ہیں ہم نے پریشر میر کرنا ہے ہم نے ڈیزل یہ سب کنٹرول پینل ہے یہ اس کا جنریٹر کے لئے سب پریشر سنسنگ اور تمپریچر سنسنگ اور ہر چیز سب کچھ اس کے اندر سنسر ہے اب یہاں پہ جو والٹیج ہمارے پاس جنریٹ ہو رہے ہیں بیسکلی یہ سٹیپ اس کو ہم نے سٹیپ آپ کرنا ہے یہ تقریباً تین سو یہ تقریباً کتنے والٹ چار سو ہے چار سو کے لئے لیکن تین سو اسٹی تک تین سو ساٹھ تک جنریٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے یہ فیڈر میں بھیجنا ہے تو اس کو سٹیپ آپ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے باہر سب سے پہلے اس سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ٹرانس فارمر لگا ہے اور اس ٹرانس فارمر کی آپ دیکھیں تو یہ ٹرانس فارمر یہاں سے یہ ڈیزل انجن کی آؤٹپٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کی ٹرانس فارمر کی جو آؤٹپٹس ہیں وہ یہ ہمارے پاس فیڈر کے ساتھ 11 کے لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے کے علاوہ ہر جگہ پہ جہاں جن جگہ پہ ہم نے یہ یوز ہو رہا ہے جہاں 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 پہ ہمیں والٹج چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ ایک دوبارہ سیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر لگا ہوتا ہے جو پہ 11 کے بھی سے دوبارہ ٹو 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 ٹی پہ 400 جتنا ڈری فیس ہمیں چاہیے یا سنگل فیس چاہیے وہاں پہ کر لیتا ہے اس کی سپیشفیکیشن بھی وہی ہیں لو والٹج 400 ڈرینڈ ہائی والٹج تو اسے ڈریکٹ جو ہے ہم نہیں بھیجتے کہ ڈریکٹ نہیں بھیج سکتے ہمیں کنٹرول بھی کرنا ہوتا تو پہلے یہاں سے ہم اندر کنٹرول سوچ میں لے کے جائیں گے کنٹرول پینل ہے وہاں پہ لگا بلکہ وہ بھی دیکھ لیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے وہاں سے جو ٹرانسفورمر کا ہے وہ اس جگہ پہ آئے گا اور یہاں سے کیونکہ پھر ہمیں ٹرپنگ کروانی ہوتی ہے ہمیں آن آف کروانا ہوتا اپنی بیس پہ ہمارے پاس لوڈ لائن میں سلا جائے گا اس کے علاوہ یہ کنٹرول بھی تھا وہاں سے ڈریکٹ یہاں پہ میں والٹج پتہ چل رہا ہوں گے ہمیں کتنے جنریٹر ون کے جنریٹر ٹو کے ان دونوں کو سنگ کر کے پھر ہم پینلز کی ترو پھر مقصد ہمارا یہاں سے سٹپ اپ کر کے گریڈ میں بھیجنے کا ہے اور بس یہی تھا ڈیزل انجن باقی مین ورکنگ سیم ڈیزل انجن کی جس طرح ہوتی ہے یہ ان لائن سا چھے لگے ہوئے ہیں ڈیزل سیلنڈر باقی جس ڈیزلنڈر موسیقی موسیقی